وَلَيْكَ يَا نِعْمَتَ اللَّهِ وَعَلَىٰ لِكَ وَصْحَابِكَ خَوَطَ مُنْ نَبِهِ خدا کے فضل سے ہم پر ایسا ہے آبو سے آزم کا خدا کے فضل سے ہم پر ایسا ہے آبو سے آزم کا ہمیں دونوں جہاں میرے سہارا خوصِ آزم کا ہمیں دونوں جہاں میرے سہارا خوصِ آزم کا مریدی لاب تخف کہہ کر تسلی تھی غلاموں کو مریدی لاب تخف کہہ کر تسلی تھی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ آگو سے آزم کا قیامت تک رہے بے خوف بندہ آگو سے آزم کا فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے یہ دیکھو خات میں دامن ہے کس کا آگو سے آزم کا یہ دیکھو خات میں دامن ہے کس کا آگو سے آزم کا ندا دے گا مناتی حشر میں قادریوں کو کہاں ہیں کادری کر لیں نظار آگو سے آزم کا ایک تفہہ مل کے پڑھو خدا کے فضل سے ہم پر ایسا آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سوال آگو اللہ تعالی کی حمد و سلام حضور جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگرہ بے کس پناہ میں حدیعی درد و سلام موہ منقبت عز کرنے کے بعد دعا اللہ تعالی ہم سب کا آنا اپنے بارگاہ میں قول و حضور فرمائے کچھ باتیں اقاعد کے والا سے اور سیرتِ ضرور سے آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والا سے آپ کی سمعتوں کی نظر کرنی ہے اللہ تعالی حق کوئی کی توفی قطعہ فرمائے اس سلام آپ محباب کی علم میں ہیں ربی الاول کی مہینے کا اختتام ہوا اور ربی السانی کے ببر کر مہینے کا غاز ہوا اب اشاقہ نے مصطفیٰ کی زبان میں اس مہینے کو ربی النور کہا جاتا ہے اس مہینے کو ربی الگوز کہا جاتا ہے لیکن لیکن چونکہ جو عرف المشہور ہے وہ کیا کہا جاتا ہے ربی الگوز اب ربی الگوز کا مطلب کیا ہے پہلی بہار ربی الگوز کا مطلب کیا ہے دوسری بہار اب دونوں بہاریں ہیں ایک پہلی بہار ہے ایک دوسری بہار ہے لیکن دونوں بہاروں کے اندر فرق ہے اگر آپ باب تھوڑا سا بھی ذینی اتبار سے کام لیں گے آپ سمجھیں گے کہ میں نے اشارہ کیس طرح کیا ہے وہ جو پہلی بہار ہے نا وہ نبوت کی بہار ہے جو دوسری بہار ہے وہ بلائیت کی بہار ہے اور میں کہتا ہوں یقین کرو آنکھیں بند کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا جو کیتا ہے وہ بہاروں کا کیتا ہے اور کائنات میں جتنی بہاریں ہیں اس بہار کے صدقے سے اللہ نے عطا فرمائے ہیں لیکن یہ جس ماشرے کے اندر ہم زندگی گزارے ہیں نا آپ کو پتہ ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو نبوت کی بہار کو نہیں مانتی اور کچھ ایسے ہیں جو ولایت کی بہار کو نہیں مانتی تو اب جو بہاروں کو ہی نہ مانے ان کے قیدے میں کہاں بہار آسکتی ہے جو بہاروں کو ہی نہ مانے ان کے ہاں بہار کس طرح نظر آسکتی ہے اور میں یقین کریں کہ فخر کے ساتھ کہنے لگا ہوں کہ ادھر بہار ہے ہمارے مسلک میں بہار ہے ہمارے قیدے میں بہار ہے کیوں؟ کیونکہ ہمیں سب سے پیار ہے ادھر بہار ہے سب سب پیار ہے گیر بھی والے سے بھی پیار ہے بار بھی والے سے بھی پیار ہے اور میں یہ چیز دیکھی ہے آپ بھی اس بات کی تحید کریں گے پوری کائنات کے اندر جہاں جہاں پر جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے ملاد کے پروگرام ہوتی ہے نا وہاں وہاں پر گیر شریف کے پروگرام بھی ہوتی ہے اس لیے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کیا جائے تو سارے نبیوں کا ذکر شامل ہو جاتا ہے حضور غوثی آزم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا جائے سارے بنیوں کا ذکر شامل ہو جاتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ خالق کائنات کا خاص کرم ہے یہ جملہ اگر سمجھ میں آئے تو بولنا خاص کرم ہے کہ رسول عاظم کا امتی بنایا ہے غوثی آزم کا غلام بنایا ہے یہ خاص کرم ہے اور یہ جو ذکر ہوتا ہے نا یہ جو انبیاء کا ہمیں ذکر کرنا نصیب ہوتا ہے اولیاء کا ذکر کرنا نصیب ہوتا ہے یہ توفیق کے بغیر نہیں ہوتا یہ کرم کے بغیر نہیں ہوتا یہ جو ہماری زمان سے انبیاء کا اولیاء کا ذکر ہوتا ہے یہ توفیق کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ محبت کی نشانی ہے جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ نے فرمایا حضور نے فرمایا من احبا شیئن اکثر اذکرہو فرمایا جو جس سے پیار کرتا ہے اکثر اسی کو یاد کرتا ہے جو جس سے پیار کرتا ہے اکثر اسی کی بات کرتا ہے تو مجھے بتائے اے کیا ہماری محفنوں کے اندر اولیاء اللہ کا ذکر نہیں ہوتا کیا ہماری محفنوں کے اندر امپیاء کا ذکر نہیں ہوتا ہوتا ہے تو یہ ذکر کا بار بار ہونا یہ محبت کی نشانی ہے یہ پیار کی نشانی ہے اور میرے آقا نے تو فرمایا فرمایا جو جس سے پیار کرنے والا ہوگا کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا جو جس سے پیار کرنے والا ہوگا فرمایا کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا ہم معامتے غیر قناہ گار ضرور ہے سیاہ گار ضرور ہے لیکن مصطفیٰ کے امتیوں میں اٹھائے جائیں گے معامتے غیر قناہ گار ضرور ہے سیاہ گار ضرور ہے لیکن حضور غوث عظم کے غلاموں میں اٹھائے جائیں گے اور ہم نے امید ہے جس طرح اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ان پاکوں کا ذکر کرنے کی تفیق اطاف فرما رہا ہے کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کا دیدار کرنے بھی کی تفیق اطاف فرمائے گا ان کا دیدار بھی ہم کریں گے اور ان کا دیدار بھی کممولی دیدار تو نہیں نہ ہونا یہاں لیکن یہاں میں نے ایک شیف لکھا ہوا ہے اس مالے سے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں چند باتیں اقاعد کے والے سے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں تاکہ آپ کو اپنے مسئلہ کے اوپر ناز آیا ہے ایک بیسے بات کرنے لگوں موضوع سے آٹھ کے جو پچھلے دینوں میں نے دیکھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو بیپورے والے ہیں اور جو پولیک سے آنے والے ہیں یہ میری بات کی زیادہ تعید کریں گے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے یہ کونے کے اوپر مسئلہ کی اہلے دیس کی مسجد ہے اور دو تین روزہ وہاں پہ شاید کوئی کانفرنس ہوئی ہے تو میرے چونکہ بیانات کا سلسلہ رہا زفر وال پسلور آپ نے بھی دیکھا ہوگا انہا جناب لیٹا نہیں دیا لیٹے لگائی ہوئی تھی ہے اب آپ کو بتائیں کہ اگر ہامل میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جناب یہاں چور کہاں پر پایا جاتا ہے یہ ڈنڈی پھر کس طرح کی ماری جاتی ہے ہامل اگر لگائیں تو فتوہ بندت کا ہے ہامل اگر لگائیں تو فتوہ فضول خرچی کا ہے ہامل اگر لگائیں تو فتوہ لگا دیا جاتا ہے کہ جنابے والے یہ کہاں سے ثابت ہے صحابہ نے ایسا کیا تھا تو میں کہاں غور کرو وہ دیکھو کتنا قادر مطلق ہے وہ کتنی عظمت والا ہے ارے ہم لگاتے ہیں مدینے والے کے لیے اور انہوں نے لگائی ہے کالفرس کے لیے فرق یہی ہے وہ ذات کے لیے کام کرتے ہیں ہم مصطفیٰ کے لیے کام کرتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ سمجھاری بات کی ہے یہ آپ کو بتارو اپنے کیتے کا حسن دیکھو اور مجھے بتائیں اگر دیکھو ان سے بھی پوچھا جائے گا تو وہ کیا کہیں گے وہ یہ کہیں گے بھئی ہمارا تین روزہ کانفرنس تھی ہم نے لائٹے لگا دی ہے تین روزہ بڑے بڑے علماء نے آنا تھا ہم نے لائٹے لگا دی ہے اگر ان سے پوچھا جائے تو حوالہ یہ آئے گا کانفرنس تھی تو تب ہی لگائی ہے لیکن غلام سے پوچھا جائے وہ کہے گا مدینے والے کیامت ہی تب ہی لگائی ہے مدینے والے میں آنا تھا اس لیے لگائی ہے اور یاد رکھنا اگر کسی کا عمل مصطفیٰ کے لیے ہو سنو آلہ حضرت نے کیا لکھا آلہ حضرت کہتے ہیں ایک بزرگ نے جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ کو خواب کے اندر دیکھا اور عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام جو کچھ کرتے ہیں یہ آپ کے لیے ہی کرتے ہیں تو آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے میرے آقا نے فرمایا من فاراہ بینا فراہ نبی فرمایا جڑا ساٹھی خوشی کرتے ہیں سیدھے کل خوش ہو جانے ہیں تو یہ ہمارا کرنا یہ آپ کو بتا رہا ہوں حضرت ایوی نا لوگوں کی اب نہ کبھی پوچھنا کہ لیٹا لانیاں چاہی دی یا نہیں کہ نہیں لانیاں چاہی دی اے انہوں نے پوچھے ہو جا کے اے وضول غرچی نہیں ہے ادھر آپ کو کوئی غریب کی بچی یاد نہیں آئی احواز بلکل تھوڑی اپنے آپ پہ حضرت انسان جب کھڑا ہوتا ہے نا نماز کے اندر تو ہر رکت کے اندر وہ کیڑی دعا پڑتا ہے اہدین السیرات المستقین ٹھیک ہے اور یہ دعا بھی کس نے بتائی ہے خدراب نے بتائی ہے یہ اللہ نے بتائی یہ کرم ہے حضرت نہیں تو آپ کو بتا ہماری دعا کیا ہے یا اللہ پہلے آپ جائے ہماری دعا کیا ہے یا اللہ باہر کا ویزہ لگ جائے ہماری دعا کیا ہے کہ یا اللہ کوئی اچھا رشتہ ہو جائے ہماری دعا کیا ہے یا اللہ فلاں پریشانی جو ہے وہ حال ہو جائے یعنی کہ ہماری دعا جو ہے نا وہ صرف وہ صرف اپنی ذات تک ہی گومتی رہتی ہے صرف دنیاوی حدود تک ہی گومتی رہتی ہے لیکن دیکھو یہ رب کا کرم نہیں تو اور کیا ہے خود بتا رہا ہے کہ جب میری بارگاہ کے اندر آنا ہے تو میرے سے مانگنا کیا ہے کیا مانگنا ہے اہدین السیرات المستقین اے میرے مولا ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت نصیب فرمائے کیوں جس بندے کو ہدایت نہیں ملی اس کا ادھر بھی کبھاڑا ہے اس کا آگے بھی کبھاڑا ہے جس کو ہدایت مل گی وہ ادھر بھی کامیاب ہے وہ آگے بھی کامیاب ہے لیکن دیکھو ہم دعا تو کرتے ہیں کہ یا اللہ سیدھے راستے کی طرف چلا لیکن پاکستانی معاشرے کے اندر آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے فرقے پائے جاتے ہیں جن لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر جن کو مرضی کہا جاتا ہے انبیاء کے خلاق بکواسات کی ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم جناب صراط مستقین پر جن لوگوں نے صحبہ اکرام ردوان اللہ تعالی مجمعین کو گالی یا نکالی صدیق اکبر جیسی شخصیت کے خلاق بکواس کی وہ بھی کہتے ہیں جناب ہم بھی صراط مستقین پر ہیں سمجھاری بات کی جن لوگوں نے اہل بیعت کا بغض رکھتے ہوئے یزید کو ردی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان سے پوچھو وہ بھی کہیں گے ہم صراط مستقین پر ہیں جنہوں نے داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے خاجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے حضور غوث آزم ردی اللہ تعالیٰ عنہ ان جیسی یزید شخصیات کے بارے میں گز گز زبانے طراز کی ہے وہ بھی کہتے ہیں ہم صراط مستقین کے اوپر ہیں آپ مجھے بتائیں عام بندہ جائے جو جائے گا دیکھو نا وہ بھی کہتے ہیں دیکھو جی ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں ہم تھی عدیس پڑھتے ہیں لیکن اب آپ مجھے سننے کے لئے آئے ہو ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں ہم بھی عدیس پڑھتے ہیں آپ بندہ تو کدھر جائے جناب جو بندہ ہی ترمہ پڑھا لکھا نہیں ہے وہ تو دبل مینڈی لے ہو جاتا ہے جائیں تو جائیں کہاں کے اوپر ہیں لیکن دوستو یہ قرآن ہی سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو تُو نے دعا سکھائی ہے عدیس صراط المستقی ہے تو پھر آگے کیا کہاں صراط اللہ زید راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام ہوا صراط اللہ حد بتایا ہے راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام ہوا تو مولا نعام کن کے اوپر ہوا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا پانچ ماہ سپارہ فرمایا فرمایا انعام کن پر ہوا نبیوں کے اوپر ہوا صدیقوں کے اوپر ہوا شواطا کے اوپر ہوا صالحین کے اوپر ہوا اب غیر جانب دار ہو کے اس دل کے مفتی سے پوچھو اگر کوئی بندہ امبیاء کے خلاف اقواز کرنے والا ہو کوئی گروہ امبیاء کی قصطہ ہی کرنے والا ہو وہ صراط مستقیم پہ ہو سکتا کبیری ہو سکتا جو بندہ صدیقین کے جو امام ہے ان کے خلاف اقواز کرنے والا ہو وہ بندہ صراط مستقیم پہ ہو سکتا ہر جز نہیں ہو سکتا جو بندہ شوہدہ کے بارے میں جو صحیحید و شوہدہ ہے حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں پھوز رکھنے والا ہو مجھے بتائیں کوئی طبقہ صراط مستقیم پہ ہو سکتا ہر جز نہیں ہو سکتا میں کہتا ہے اکتاتا صاحب صالحین یمدر شامل نہیں ہے تو کون چامل ہے خاجہ صاحب شامل نہیں ہے تو کون چامل ہے عبداللہ شاہ خاضی شامل نہیں ہے تو کون چامل ہے حضور غوث عاظم شامل نہیں ہے تو کون چامل ہے تو جو ان کے خلاف اتنی اتنی زبانے تراز کرے اور کہے ان کی قبروں کے اوپر تو شرط ہوتا ہے ادھر جاؤ تو جناب سکتے ان کے خلاف مقواسات کرے تو مجھے بتائیں وہ صراط مستقیم پہ ہو سکتا ہے آپ کے دل کا مفتی بھی کہے گا وہ صراط مستقیم پہ نہیں ہو سکتا اور میں چیلنج کر کے کہتا ہوں پوری کائنات آپ پیرا لگا لو خدا کی قسم کسی بھی مسئلہ کو فاج کر کے دیکھو نہیں تو کسی نہ کسی مقام کے اوپر آپ کا دل کا مفتی کہے گا یار ان کے اندر عدب کا رنگ نہیں پایا جاتا ان کے اندر احترام کا رنگ نہیں پایا جاتا ان کے اندر محمد کا رنگ نہیں پایا جاتا لیکن یہ چبلہ سننا اور اپنے قیدے پہ لاز کرنا ارے ہم نے نبیوں کا کیا عدب کیا ہے ہم نے شدی کی ان کا عدب کیا کیا ہے ہم نے شہدہ کا عدب کیا کیا ہے ہم نے صالح کی ان کا عدب کیا کیا ہے یہ چبلہ سننا اور چومنا ہم کہتے ہیں ان کا مقام تو ہی کپاسے ہمارے مسئلہ کے اندر تو ان کی گلیوں کے کتے کا بھی عدب سکھایا جاتا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیہ دیوانے دیوانے زندہ اب دیکھو رسول کے غلام غلام کے غلام اب ذرا اس رنگ کو بھی ذرا دیکھو ہے حضور علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک ٹھیک ہے حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک چلو کم و پیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام علیہ السلام تشریح لے کر آیا ہے اب یہ جو ٹلیور ہے نا حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک پچھلی امتوں میں انبیاء بہت زیادہ آئے ہیں لیکن اولیاء کی اتنی تداد نہیں آئے ہیں لیکن اس امت میں نبی ایک آیا ہے پیچھے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام علیہ السلام کموں پر تشریح لے کے آئے ہیں لیکن اولیاء کی تداد بڑی کم لیکن ادھر کیا ہے ادھر معاملہ یہ ہے کہ نبی ایک تشریح لے کے آیا ہے کیونکہ حضور کے بعد تو کوئی نبی ہو نہیں سکتا تو اولیاء کا سلسلہ رب پہ کائنات نے جاری رکھا اب اولیاء کا سلسلہ جاری ہے قیامت تک جاری رہے گا اور یہ میرا جملہ دل کی تختی پہ لکھلو نمازی بادکیدہ ہو سکتا ہے خاجی بادکیدہ ہو سکتا ہے روزے دار بادکیدہ ہو سکتا ہے درود پڑھنے والا بادکیدہ ہو سکتا ہے لیکن رب کا جو ولی ہے وہ بادکیدہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ولی کائیو سے جاتا ہے جو سیرات مستقیمتے ہوتا ہے ولی کائیو سے جاتا ہے جو سیدھے راستے پہ ہوتا ہے تو دوستوں مجھے اپنے امام سے بتاؤ میں کہتا ہوں چلو آپ دوسرے ممالک میں نہیں جا سکتے پورے پاکستان کا پھیرہ لگاؤ امام علیاء شہید کا تعلقی سکیدے کے ساتھ ہے اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہے داتا لیجویری کا تعلقی سکیدے کے ساتھ ہے اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہے کم کے ساتھ تعلق ہے اگر ہمارے مسلک کے اندر حقانیت نہ ہوتی تو اس مسلک کے اندر آنیاں نہ ہوتے اس مسلک کے اندر فلی نہ ہوتے تو دوستان موتشم حاق پہ کون ہوتا ہے میرے مدینے والے نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے بتا دیا تھا فرمایا میری امت کے اندر ترہتر فرقے ہوں گے فرمایا ایک جمتی ہوگا صحابہ نیاز کی یا رسول اللہ وہ ایک جمتی کونسا ہوگا فرمایا ماں انا علیہ و اصحابی جو میرے طریقے پر ہوگا جو میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا اگر ہم مصطفیٰ کے طریقے پر نہ ہوتے اس مسئلہ کے اندر داتا صاحب جیسا بندہ پیدا نہ ہوتا اس مسئلہ کے اندر خاجہ صاحب جیسا بندہ پیدا نہ ہوتا اس مسئلہ کے اندر بیر چولا شریف رحمت اللہ اطلاع لے جیسا بندہ پیدا نہ ہوتا اس مسئلہ کے اندر مجدد الفسانی جیسا بندہ پیدا نہ ہوتا اس مسئلہ کے اندر حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ اطلاع لے ان جیسا بندہ پیدا نہ ہوتا اور ایک اور رنگ دیکھو حضرت امام زین الابی دیوی سے پوچھا گیا انہوں نے کہا جب اتنے فرقی ہو جائیں گے ہر کو یہ اپنی طرح بلائے گا وہ حق کی پہچان کس طرح کرے حضرت امام جین الابدی نے کہا فرمایا جو اہل سنت و جماعت والے ہوں گے وہی حق پہ ہوں گے اور سائل بڑا سیارا تھا اس نے کہا اگر اسی ٹائٹل کے ساتھ اور بھی لوگ آ جائے پیرہ حق کی پہچان کس طرح کریں گے اب سننا جس کو تھوڑی بھی عربی آتی ہے وہ سمجھ جائے گا امام جین الابدی نے کہا من علامات اہل سنت کسرت صلاح علی رسول اللہ اہل سنت کی نشانی یہ ہوگی وہ کسرت کے ساتھ مدینہ علیہ پر درود پڑھنے والے ہوں گے ہم محفلے بھی سجاتے ہیں تو مدینہ علیہ پر درود ہے ہم نماز سے فارغ بھی ہوتے ہیں تو مدینہ علیہ پر درود ہے اور یہ جملہ سن کے جملہ ہے ہم ازان سے پہلے بھی درود پڑھتے ہیں ازان کہہ لیں پھر بھی مدینہ علیہ پہ درود پڑھتے گئے اب مجھے اپنے امام سے بتاؤ حضرت جدر عدب نہ نہ ہو ادھر عقیدت بھی نہیں ہوتا جدر عدب نہ نہ ہو ادھر عشق بھی نہیں ہوتا تو انام یافتہ لوکون ہیں نبیہین صدقین شوہتہ صالحین اب صالحین کی اندر ایک پڑھانا حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رہنگت اللہ میں اس لئے آپ کو یہ سارا لیکن یہ مختصر لفظوں کے اندر یہاں پھلے کے آیا ہم نے ایسے ہی کسی کو نہیں مانا اور حضرت شیخ عبدالقادر جلانی تو وہ ہے جب مدینہ علیہ نے آنا تھا امدیان بشارتے لی جب انہوں نے آنا تھا تو اولیان بشارتے لی ہے یہ جو بات آپ کو سنانے لگوں آپ کے لئے نہیں ہوگی ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی داتا صاحب رحمت اللہ تعالی کے مشاہشن سے شمارتے ہیں ممولی شخصیت نہیں ہے کون حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالی کی بلادت سے سو سال پہلے کتنے سال سو سال پہلے آپ کے مریدین بیٹے ہوئے ہیں آپ نے نہ مراقبہ فرمایا اب مریدین بھی اسی آلد کے اندر تھے مراقبے کے درانی آپ نے نہ اپنا سار اٹھایا تو کہتے کیا ہے قادمہو اللہ راسی اس کا قدم میرے سار پر قادمہو اللہ نار بھی اس کا قدم میرے تل کے اوپر قادمہو اللہ راکہ بھی اس کا قدم میری گردن کے اوپر اب جو مریدین تھے وہ حیران ہوگے کہہ لگے حضور وہ کون ہے جن کا قدم آپ کی گردن کے اوپر وہ کون ہے جن کا قدم آپ کے دل کے اوپر وہ کون ہے جن کا قدم آپ کے سار کے اوپر سنو چنید بغدادی نے کیا کہا کہہ لگے بغداد کی سرزمین کے اوپر علاقہ انعا کے اندر کہتے ہیں سو سال بعد ایسی علمی روحانی فکری شخصیت تشریف لے کر آئے گی جس کا نام عبدالقادر ہوگا جس کا لگا مہیتین ہوگا میں آج اس کے قدم کے سامنے جنید بغدادی جیسا بندہ کہتا ہے کہتے ہیں کہ میں آج ان کے قدم کے سامنے اپنے سر کو خم کرتا ہوں اب نے ایک جملہ کی دیکھا کہنے لگا ہوں اور یاد جنید بغدادی سو سال پہلے بتا رہے ہیں کہ اراق میں عبدالقادر نے آنا ہے تو جنید بغدادی نبیہ نہیں فلیہ مصطفیٰ کے غلام ہے تو غور کرو سو سال پہلے جب غلام کی نگاہ اتنی کام کرتی ہے مدینی علی کی نگاہ کتنی کام کرتی ہوگی ہے سو سال پہلے بتا رہے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا جنہوں نے ملاد پاکی نشست کا جمعہ میرے پیچھے پڑا میں نے اس میں بتایا تھا آپ کو کہ حضرت آمین رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب مجھے اپنے پیارے محمد کا حمل ہو گیا تو حضرت آدم تشریف لے کیا ہے یہ آپ کی توجہ کے اوپر انحصار ہے اگلے جملوں کا حضرت آدم تشریف لے کیا ہے خوش خبری ہو بڑی بات ہے حضرت ابراہیم تشریف لے کیا ہے آمینہ خوش خبری ہو حضرت حود تشریف لے کیا ہے آمینہ خوش خبری ہو حضرت موسیٰ قلیم اللہ تشریف لے کیا ہے آمینہ خوش خبری ہو حضرت عیسیٰ روح اللہ تشریف لے کیا ہے آمینہ خوش خبری ہو حضرت اسماعیل زبیح اللہ تشریف لے کے آئے آمنہ خوش خبری ہو لیکن ادھر معاملہ کیا ہے ادھر معاملہ سنو حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالی ان کے والدگرامی خود کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جس رات ولادت ہونا دینا میرے بیٹے کی عبدالقادر کی کہتے ہیں اس رات جناب محمد مصطفیٰ کہلے نہیں آئے اپنے یاروں کو بھی ساتھ لے کر آئے کہتے ہیں کہلے نہیں آئے اپنی امت کے اولیاء پہ بھی ساتھ لے کر آئے اور آکھ مدین محمد نے کیا کہا ان جملوں پہ جملہ ہے اللہ کے بندوں یہ نسبت کا قبر میں جا کے پتا لگے گا یہ قادری نسبت دیتی کیا ہے یہ تو حشن میں پتا لگے گا کہ یہ قادری نسبت دیتی کیا ہے سنو جناب محمد مصطفیٰ کہتے کیا ہے ان کے والدگرامی کا نام تا ابو صالح نبی پاک نے آکے گا یا ابا صالح اللہ تعالیٰ آتاک اللہ ہوئی بنن اللہ تعالیٰ تجھے پتر عطا کرے گا وہ اللہ کا ولی ہوگا محبوبی وہ محبوب اللہ تعالیٰ وہ میرا بھی محبوب ہوگا وہ اللہ کا بھی محبوب ہوگا وَاسَ يَكُونُ اللَّهُ شَانٌ فِي الْاَوْلِيَائِ وَلَغْنَا بِكَمَاشَانِ فِي الْعَمْبِيَائِ وَالْرُسُونِ مطلب یہ ہے جو شان اللہ تعالیٰ نے مجھے نبیوں میں اطا کی ہے تیرے پتر کو وہ ہی شان اللہ اولیاء کے اندر اطا فرمائے گا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رہی یا رسول اللہ حق چاہ رہے اور میرے دوستو یہ وہ ہے جن کا آنا ہی اتنا برکت والا تھا علماء نے لکھا گیران سو بچے پیدا ہوئے کتنے؟ جب آپ آئے نا گیران سو بچے پیدا ہوئے وہ سارے کے سارے بیٹے ہی تھی اور کہتے ہیں آنا ہی اتنا برکت والا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو مقام بلائیت کو پرفائز فرمایا ہے ان کا آنا ہی اتنا برکت والا تھا اور آپ کی والدہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ تھا میرا بیٹا صرف سیری کے وقت ہی دودھ نوش فرماتا تھا افتاری تک کچھ نہیں کھاتا یعنی ماد اعزال اللہ کے ولی تلی اب میں پچھلے دنوں تقریر کرنے کے لئے گیا یہ میں راج کی طرف آگے کو گاؤں گا تو بیان کے بعد میں مجھے انہوں نے بٹھا لیا کہتے ہیں علامہ صاحب آپ کی بہت بڑی میر بینی ہوگی ایک نیکی ہم پہ کر دیں میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں بیس پچیس سال ہوگی ہیں ایک عزیز صاحب ہماری مسجد کے اندر یہ مام لگے ہوئے کہتے ہیں ساڑھے پورے لاکے دے ویجو کیسے قرآن پڑھنا لیے ایک نیکی کر دو ہے میں نے پچھلے دنوں پھر خطیب ایک بیجا ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت پچیس پچیس سال ہمار ہو جاتی ہے قرآن پڑھنا اب کڑا اوکھا کام ہے جی سیکھنا مجیسہ بالکہ لگتا نہیں ہے داتی اسلامی کی طرف سے لیکن کڑا جاتا حضرت پڑھنے کے لئے میں نے خود دیکھا ہے کہ لوگ سزیف پڑھنے کے لئے کدھر کدھر جا رہے ہوتے ہیں پائوں پڑھنے کے لئے کدھر کدھر جا رہے ہوتے ہیں نئی فکر تو حضرت قرآن سیکھنے کی فکر نہیں ہے ہر بند اپنے دامت میں گوھر کرے کتنا کو قرآن پڑھنا آتا ہے ہم اسی نے پاتے پاتے جو گئی رہ گئے نعرے جو گئی رہ گئے ادھر دیکھو معاملہ کیا تھا ارے ماں قرآن پڑھنے والی ہو اللہ پتر بھی قرآن پڑھنے والی آتا فرماتا ہے ماں نیت ہو اللہ پتر بھی نیت آتا فرماتا ہے آپ کی عمر ہے پانچ سال اور جب بسم اللہ خانی کی رسم ہوتی ہے اور قاری صاحب کہتے ہیں پڑھو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت شیخ پانچ سال عمر ہوتی ہے اور پانچ سال آج تو پڑھو کو چنازہ نہیں آتا پڑھو کو ٹھیک طریقے سے نمات پڑھ دی نہیں آتی یہ پانچ سال کی عمر ہے کیا رہی صاحب کہتے ہیں بسم اللہ پڑھو آپ بسم اللہ پڑھ کے پہلا سپارہ شروع کرتے ہیں پہلا سپارہ پورا سناتے ہیں دوسرا پڑھتے ہیں دوسرا پڑھتے ہیں تلکا رسول فضل اللہ بعدہ ہمالاباد من خمان کلم اللہ وارفا بعدہ ہمالرجال تیجا بی پورا فر چوتا لمدانالو البرا حتا کن فکو مماتو حبون وما کن فکو من چین فا ان اللہ بیرین فر پجوا بالمسلاق من النسائی اللہ ما ملکت ایمان لکتا اللہ علیکم چھے ما سلو تردیا پانچ مہ پورا پر کے لا يحب اللہ الجہرا بسوئی من القول اللہ من ظلم وقان اللہ سمیع نالیم پھر ساتھ پاس پارا شروع کیا وَإِذَا سَمِعُ مَا اُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ طَرَى آئِنَهُمْ دَفِیدُ مِنَ الدَّمَعِ یہ پڑھتے جا رہے گھے پھر پڑھتے ہیں اٹھوا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلَّا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِقَةَ وَقَلَّمَهُمَ الْمُوْتَ وَحَشَدْنَا لِهِمْ اگر میں پڑھتا جاؤں جبھی رہو اور باتیں نہیں ہوں گی پڑھتے پڑھتے آپ ہوتے ہیں اٹھارہ سپارے کے اوپر ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے اٹھارہ سپارے چھناتے ہیں قاریزام کہتے ہیں آپ کی تو بسم اللہ خالی تی رکم تھی یہ آپ نے کہاں سے اٹھارہ سپارے یاد کر لیے ہیں کہتے ہیں میری والدہ اٹھارہ سپاروں کی یاد کر لیا ہے اگر ماں حضرت پڑھنے علی ہونا تو پھر اللہ تعالیٰ پتر بھی شیخ حب القادر جلی علیہ سے اتاک اور میں کہتا ہوں قربان جائیں ایک ہی آج پیغام لے کے جاؤں میں کوشش کروں گا اگلی نشست کے اندر بھی انہی کی زندگی کسی دوسرے پہلو پہ اوپر گفتگو کی جائے تاکہ پتا لگے کہ ہمارے محسن کون ہیں یہ پچھلے دنوں حضرت پاکستان سے کس کو محبت لیں گی لیکن میں حیران ہو گیا گیم ہی عزتہ عرجت ہوئی جان دی ساڑھے لوگ رون لگے دے ہیں تو میں آج بھی کلاس کے اندرے کہہ رہا تھا ان میں کہاں ویکھو میں آج یہ درونہ آگیا کرتوٹا دے رونہ نہیں آتا ہے یہ قوم کا کبھاڑا ہو چکا ہے میں رات فیصلہ پا تقریر کرنے کے لئے گیا ہوا تھا مجیس چون کے اوپر تقریر کرنے کے لئے پہنچا ہوں کم از کم نہیں سو دیر سب میں کھڑا ہوا تھا وڈی سکریر لگی لی تو میں آج کوئی پانچ مردہ تنی میں تھا تین چار گھنٹیوں دیوں پوری کوم ہوتے گلتی لی اے تھے لی آگے کو ہترافیاں پڑھو ہے پانچ منٹ کے اندر کبھاڑا ہو جائے گئے ادھر سے پتہ لگتا ہے کہ ایسی رب رسولہ کے لئے پیار کرنے ادھر قوم کھڑی ہے چون کے اوپر سکریر دیکھ رہی ہے یہ سمجھو سوزر اقیقت کو سمجھو گیما نے ہزر دارجے تو دیریں دی ہے لیکن قوم کا کبھاڑا دیکھو کہ ہم کس طرف چلے گئے ادھر معاملہ کیا تھا یہ کرنگ آپ کو بتانے لگوں آج کا دور تو اس طرف کا ہے پتر کا دل کرتا ہے میں داری رکھا کارل کے اندر نے نہیں نہیں ابھی تو تمہاری عمر ہی کیا ہے تو میں کہا ہے تو انہوں کے نتا چڑھے ایک بندہ دا سازی ایک بجبہ اتنی دن ادھر تو دو دو دن والے بھی دنیا سے جاتے دیکھیں ادھر تو پانچ پانچ دن والے بھی دنیا سے جاتے دیکھیں اپنی اولادوں کو دین پڑھا ہوئے آپ کی عمر بارہ سال ہوئی مانے کیا کیا میرا دین چاہتا ہے کہ تو علم دین اصل کرے میرا دین کرتا ہے آپ نے کہا ماریا آپ کا اکھا ہے تو میں جانے کے لئے اتنی دیار ہوں اس وقت قصبہ جلام سے بغداد بہت دور تھا بڑے میلوں کا فاصلہ تھا لیکن کیا قربانی دینی پڑھتی ہے چالیس دنار مان کیا کیا واسکار میں سیجی ہے اور آپ کو پتا ہے یہ بیٹا بار جانے لگے لگے اگر والے کیا کہتے ہیں میں نے تو یہ راگ دیکھے ہیں وہ کہتے ہیں سانپول اللہ نہیں ہے تیرے پیونے تیری آستیہ کیتے ہیں لیکن ادھر دیکھو کیا ہے جب اسے ہم نے اولاد کو رب رسول کے رستے سے ہٹھا کے اپنا بنانا شروع کیا ہے اس وقت سے اولاد ہم سے دور ہو گئے اوڈہ بناؤ تو اڑے آٹھ بھی چومیں کی تو اڑے پیر بھی چومیں کی ہے یہ قیقت بات آپ کو بتا رہا ہوں ہے اوڈھے نہیں اسی پہ جنگے ہیں ہم کہتے ہیں ساٹھا ہو بھائی جڑا اوڈہ نہیں ناؤں دا ہوں تاڑھا بھی نہیں ہو سکتا ہے جڑا اپنے رب نے وفا کرنا لنی انہیں تڑھنے کی وفا کرنی ہے مدینہ لینا وفا کرنا لنی اس نے اپنی ماں سے کیا وفا کرنی ہے ماں کے ایک جملے نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا بیٹا میری ایک نصیت ہے چوٹ نہیں بول دے کیا کہا چوٹ نہیں بول دے سر تسلیم خم کیا دعائیں لی چلتے آگے جنبِ بلاب کو پتا ہے ڈاکوہ آگئے اور شام کا وقت تھا اور میں جب یہ پڑھا تھا دیکھو یار پیلے ڈاکو بھی جنگلوں میں ہوا کرتے تھے ادھر مارے پاکستان کا آلی ہے جیڑا جتنا بڑا اڈگیٹ ہے اتنا محزز بنا ہوئے انہوں نے سلوٹ واج دے لے یہ اپنے رنگ نہیں دیکھیں میڈیا کے اوپر ایم وی وی عرب کرپشن بازام ہولد ہے تو باہر نکل کے نہ اس طرح کرتے ہیں یہ حضرت قوم کی بیسٹی ہے یہ قوم کی عزت کا جنازہ نکالا جاتا ہے ادھر بندے کو پتہ لاغ جائے ہیں بندہ چرس کے کیس میں اندر ہوا ہے وہ تو مو نہیں دکھاتا پورے ملک اندر ادھر کیا ہے کہ جنابے والا بکیردہ بیس بیس ارب روپے کے الزام لگتے ہیں دی ارب کے چھوٹی چیز ہوتی ہے بندہ سالی زندگی مار جاتا ہے ایک کروڑ پر مانا بندہ پٹا نہیں کر سکتا بیس بیس ارب روپے اور پوری قوم کی عزت یہ دیکھو وہ یہ کر کے گزارتے ہیں اور پھر پول بھی اسی سکتنے نے پروٹوکول بھی اسی دینا ہے کہ پھر جنابے والا جب بھی تھوڑی بہت منگائی ہوئی ہے ہم نے گالیا بھی ان کو دینے اپنے کرتو کرتا ہم بدلتے نہیں اپنا مزاج ہم بدلتے نہیں ہیں مجھے بتائیں جب اسے پاکستانی قوم نے اپنا میار بدلا ہے اس لیے پھر اوپر سے بھی میار بدل دیا گیا ہے ہم نے کبھی تقویہ کو میار لیا ہے ہم نے کتب تقویہ کو میار لیا ہے بندہ کہتا ہے بھائی تو تصویہ پھیرنے والا ہے تیرا کام مسجد کے ساتھ ہے اللہ دے بندہ تصویہ پھیرنے لا ہوتے جائے گا تیری وزادہ خیال کرے گا تصویہ پھیرنے لا ہوتے جائے گا تیری خوف خدا پیدا ہوئے گا کہ یار میں نے ایک روپے ابھی آگے پیچھے نہیں کرنا ہے تو ادھر پہلے کیا ہوا کرتا تھا وہ جو ڈکیٹ ہوتے تھے وہ بھی جنگلوں کے اندر ہی ہوا کرتے تھے وہ جناب وہ ساروں کو لوٹ رہے تھے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالی ان کے پاس پا فردے گوڑی یہ دی آپ نے کہا جی چالی دی لی اب اس کے اندر بھی ایک بڑا رہا ہے کہتا ہے جب اس نے یہ سنونا آپ نے کہا چالیس دن آرہ ہیں وہ اپنے سردار کے پاس گئے اس نے جا کے کہا بچا کہتا ہے میرے پاس چالی دن آرہ ہیں اسی ہے چالی دن آرہ ہیں تو ایک ایک بھی آئیے گا تک گزارا ہو جائے یعنی پہلے ڈکیٹ نہ چاہیے یعنی غیرتوں دیتی چلوہ ایک کے کلاب گیا تو گزارا ہو جائے گا ڈکیٹوں میں ہمیں غیرت دیتی ہے لیکن ادھر کیا ہے یہ داسہ ہے تو بیس کی سرہ کرنے ہیں پچاس ہے تو لاکھ کی سرہ کرنا ہے لاکھ ہے تو دو لاکھ کی سرہ کرنا ہے یہ آپ کو اس وقت کے ڈکیٹوں کی عالت بتا رہا ہوں انہوں نے کیا کہا جی وہ سردار آگیا اور سردار کو انہوں نے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ کے گیرہ ڈال لیا اور میں تو وہاں پہ نہیں تھا نہ آپ میں سے کوئی موجود تھا لیکن دل یہ کہتا ہے ان ٹکیٹوں کے درمیان حضرت شیخ عبدالقادر جلانی اس طرح لگ لیوں گے جس طرح کالے بادلوں کے اندر چودوی کا چاند نظر آتا ہے تو اس نے آگیا آنے کہا بیٹا آپ کے پاس کیا ہے میں کہہ جی چالیس دنہ بیٹا بھی کدھر یہ واس کٹ کے اندر ماننی سی اب سیئے بھی تو کسی آمنے نہیں تھے اس عورت نے سیئے تھے جس نے ساری زندگی گہر مرد کو نہیں دیکھا اس عورت نے سیئے تھے جو ساری زندگی گہر سے باپ نہیں نکلی ہے اس عورت نے سیئے تھے جس نے ساری زندگی کسی گہر مرد کی آواز کو بھی نہیں سنا ہے تو جب وہ دیکھا کہ اندر باقی چالیس دنہار تھے اب جملہ سنوزر وہ کہنے لگا بیٹا میں کیا پتا تھا کے اندر ہیں تو بچاوی سکتا ہے لیکن کیوں ہی بتایا ہے اب دیکھو حضرت شیخ اب القادر جلانی رحمت اللہ علیہ وسلم کہنے لگے انہوں راضی کرانے تو اڑینا دون مری گری اپنی ماں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں یا میں یہ تمہارے ساتھ جھوٹ بول کے تو وقت کو گزارتوں مجھے نہیں یہ چالی جنار چاہیے میں اپنے رب کی رضا چاہتا ہوں بس ایک جملہ وہ کسی نے کا پھول کی پتی سے کر سٹھتا ہے ہیرے کا مرد نادا پہ کلام نے نرم نازک بے اثر یہ ایک جملہ ہی اتنا اثر کیا کہ یار یہ ایک لمحے کے لیے یار کی نرازگی پرداشت نہیں کرتا ہم تو اتنے اتنے بڑے ہیں ہم نے کب سے نراز کیا ہوا ہے انہوں نے کہا ہم بھی بدلنا چاہتے ہیں عمر کتنی ہے بارہ سات ایسی نگاہ ڈالی سب کو سچی توبہ بھی کر بھائی سب کو رب کا یار بھی گنا دیا ہے اور میں کہتا ہوں حضرت دیکھو یہ یار بھی کے ختم روز دعاو مینے بات دعاو سال بات دعاو ہے لیکن ہر بندہ گوھر کرے یہ گیر بھی والے نے جس راں کے اندر زندگی گزاری تھی یہ زندگی ہم کیس راں گزارتا ہے اُرس پاک آرہے ہیں جی چلو جی سارے اُرس پاک آرہے ہیں اور سارے داتا صاحب جناب جا رہے ہیں جی اُرس پاک کرنے کے لیے اور بھائی داتا صاحب کی زندگی کا کوئی ایک پہلو تمہاری زندگی کے اندر نظر آئے ہیں تیرا قادا پیار داتا صاحب جناب ہے تو تو اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں گیر بھی دا ختم روزان کو دعاو کال دعاو پرسو دعاو ہر بھی نے دعاو ہے لیکن آپ کے اندر میں کہتا ہوں آج کی نشیست سنا یہ ایک پیغام لے کے جاؤ اگر واقعی قادری رہنگ چاہتے ہیں اہندہ تو چھوٹ نہیں بولنگے سارے کرو گئے ہیں جھوٹ جھوٹ قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے عمال کو درست فرما دے گا تو جو تیرے عمال درست کھوڑ گئے برکت کی ہوگی یہ آپ کہتا ہے فرمایا تیرے گناہ بھی ماہ فرما چھڑا جائے یہ جو جھوٹ ہوتا ہے نا یہ آپ کو پتا ہے یہ اندر بندے کے بماری پیدا کر دیتا ہے جس کو جھوٹ کی لا طلاق جاتی ہے نا اسے سچ نہیں بولا جاتا یہ آپ اس ماہ کے دیکھ لیں جس کو لا طلاق ہی ہے نا انہیں سچی گالوی کرنی ہے نا ایک دو بات ایسی کرے گا جھوٹ ہوتی اب مزاق کے اندر بھی جھوٹ بولا جائے تو جھوٹ ہی ہوتا ہے جھوٹ تو جھوٹ ہی ہے نا مزاق اور میں نے یہاں تک پڑھا صوفیہ فرماتے ہیں اگر جھوٹ کی بدبو ظاہر ہو جائے بندہ خود مر جائے داتا صاحب رحمتری آپ کو بتانے لگوں سچ کا رنگ کیا ہے سچ بندے کو رسوانی کرتا سچ بندے کو زلیل نہیں ہونے دی داتا صاحب نے کشف المحجوم میں لکھا کہتے ہیں وقت کا بات چیتا ہو جاند بن یوسف اس نے اپنے ظالم سپائی بیجے جاؤ حسن بسری کو پکڑ کے لاؤں حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ وسلم نے ظالموں سے بچنے کی نہیں ہے آپ کے ہی مریند ہیں حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ آپ نہ ان کے آستانے پہ جا کے نہ چھپ گئے ہیں ان کی خانخواہ پہ جا کے چھپ گئے ہیں اب آگے سے نہ وہ ظالم سپائی آگے گئے انہوں نے آنے سوال کیا حضرت حبیب عجمی سے حسن بسری کی در ہے سچ بولے آپ نے کہا ایدھر ہی ہے کیا کہا حسن بسری ایدھر ہی ہے اے نہیں کہ شیخ بچانا سے چھپ گول چڑھ آپ نے کہا حسن بسری ایدھر ہی ہے انہوں نے تلاش کیا عزیز 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 نظر نہیں آئی وہ کہتے ہیں مارے حسط مزاق کرتے ہیں وہ غصہ کر کے چلے گئے جب وہ چلے گئے تو حضرت حسن بسری بھار رہے کہنے لگے یہ تیری کرامت ہے جو آپ نے مجھے بچا لیا ہے انہوں نے کہا کہ تیری کرامت ہے لیکن اے گالتے داستا تو کڑی مڑی قسمہ کھاکن میرا نال ہے سری طورت کیوں کہنا پہا یہ کہہ سکتا تھا ادھر ہی ہیں لیکن کہنا پہاں حسن بسری ادھر ہی ہیں یعنی نام لے گے یہ صلاحہ تلی طرح کیوں کہہ رہا تھا حضرت بی بی اجمی کا جمعہ سنو کہنے لگے اگر میں جھوٹ بولا آپ نے بھی رسوہ ہو جانا تھا میں نے بھی رسوہ ہو جانا تھا میں نے نفس کے اوپر اس کی رضا کو درجی دیا اللہ نے آپ کو بھی زلالت سے بچا لیا ہے مجھے بھی زلالت سے بچا لیا تو اپنی زندگی کی امدرنا ساج کو شامل کر کے دیکھو ہے اور حضرت شیخ حبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ لے میں کہتا ہوں کم از کم اتنا تو رنگ مارے اندر آئے یہ وہ شخصیت تھے پندرہ سال تک روزانہ راحت کو ایک قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اگر ہمیں اب تو پہلے کیا ہوتا تھا لوگ روزان کے اندر بھی آ جاتے تھے جوان قرآن پڑھنے کے لئے اب کڑا قرآن پڑھتا ہوا نظرات ہے اس لئے میرے دوستو حقیقت کو سمجھو ہے کیونکہ گیرگی والے میں پیانتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو عظمت و شام بتائی کہ تو ساں کی نام محبت ہے ذات کی تھے اصل محبت ہے انہ نے بھی قرآن پڑھے اور آپ کو میں بتاؤں ہمیں تو نماز پنجھگانہ پڑھتے ہوئے موت پڑھتی ہے یہ وہ شخصیت ہے جو روزانہ ایک ہزار نوافل پڑھا کرتی تھی حضرت شیخ خاطر قادر جلان ایسے تو نہیں مقام بھی لائے اور پھر میں یہاں پر آکے میں برا بساوقات پریشان بھی ہوتا ہوں کہ اگر شیطان ان جیسوں پہ ایسے ساوار کرتا ہے تو آپ کی اور میری حیثیت کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ ایسے علاقے کے اندر تھے تو پیاس کی بڑی شدت ہوگی تو آسمان سے ایک بادن رونما ہوا اس سے کچھ پانی برسا آپ نے پیاس بجا لیا ہے تو ساعتی غیب سے آغاز آئی اے عبدالقادر میں تیرا رب ہوں اور جتنی حرام چیزیں نہ میں نے تیرے پر حلال کر دی آپ نے کہا ہم جیسے بندے کو واض آجائے ایسے مرید بھی خراب کر چڑھئے فالوہ بھی خراب کر چڑھئے دیکھو جی واض آگئی ہے تو واض تو پھر ادھر سی آتی ہے لیکن نہیں تو آپ نے کہا کہ تُو شیطان مردود ہے اب دیکھو اس نے کیا کہا حملہ دیکھو کہنے لگا او شیخ عبدالقادر جلانی تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے علماء کہتے ہیں یہ حملہ پہلے سے بھی بڑھا کیونکہ جی آگ چڑھ جے ہاں مجھے بچا لیا ہے میں اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا ہوں فرمایا پھر بھی کبارہ ہو جانا تھا لیکن دیکھو جب رب کرم فرماتا ہے اور جب رب نے کسی کو اپنا قرب بتا کیا ہوتا ہے پھر جملہ دیکھو کس رہاں کہتا ہے آپ نے کہا جاتے ہوئے باز نہیں آ رہا مجھے میرے علم نے نہیں بچایا مجھے میرے رب کے کرم نے بچا لیا تو آپ ادھر گھو کرو تو اگر ادھر ایمان کے لیے اتنے عملے ہوتے ہیں تو پھر ادھر کتنے عملے ہوتے ہیں تو اس لیے میرے کہ یہ سادہ سا پہلہام ہے آپ کے لیے یہ کچھ رنگ سمجھو ہے آج کی یہ نیت کر کے جاؤ نماز پنجھ گانا پڑھیں گے قرآن پڑھیں گے نہیں پڑھنا آتا ہے سننا تو آتا ہے نا یوٹیوب پر لکھو ہے کچھ نہ کچھ قرآن کے تلاوت کرو آپ کا دل روشن ہوگا ہے آپ کا دل روشن ہوگا یقین کرو میں آپ کو ایسا ایک سادہ سی بات بتاتا ہوں میں چویش کے رونا آجے کہ قرآن سن کے رونا آجے پھر غور کرنا چاہیے تھے کہ ساڑا دل کی تھیلہ دیتا گیا حضورتی محبت سن کے رونا نہ آئے دنیا دار کا جملہ سن کے رونا آجے پھر سوچ لینا چاہیے تھے کہ سانو کی تھیلہ دیتا گیا اور میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی ہے حضرت شہر شبل نمانی رحمت اللہ تعالی آپ کو قیامت کے احوال و احوال بتا رہے تھے اے ہوگے گا سور سوانے زیدے ہوگے گا لوگ اللہ تش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں بہائی پیاس نفس نفسی کا لن ہوگا حضرت شہر شبل نمانی رحمت اللہ تعالی آپ قریب سے گزرے کہیں لگے اوہ شہر شبل نمانی اتنی لمبی چوڑی باتیں نہ بتا اللہ نے کوئی سوال کرنا ہے بندیا میں اتے تیرہ سانس تُو کی داس ہے بس یہی سوالوں ہیں بندیا میں اتے تیرہ سانس تُو کی داس ہے اب غور کر لے اللہ تعالی جو جملے میں کہہ سکتا محمد کی تفیقت آفرمان اللہ اللہ